سٹاپ 4 ہمارے پاس کی ہے کہ فرکٹوز 1-6 ملس فوسفیٹ جو بنا تھا ایلڈولیز ایک انزائم ہے وہ آئے گا اس کو دو میں کنورٹ کر دے گا گلسلیڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ میں اور دی ایچ پی انیڈا ہے ہیڈروکسی سٹون فوسفیٹ کے اندر اب جو ایلڈولیز انزائم اس کے ایک ٹائپ ہوتی ہے ایلڈولیز بی جو لیور اور کرٹنی میں ہوتا ہے وہ فرکٹوز 1 فوسفیٹ کو کلیف کرتے ہیں اس کا فرکٹوز میٹیبلزم میں رول ہوتا ہے لیلیز بی کا ٹیک پانچوے سٹاپ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی جی تری پی اور ڈی ایچ پی دو چیزیں ہم نے بنائی ہیں ان میں سے جی تری پی سے ہی ہم آگے ریاکشن کرا سکتے ہیں تو جو جو رائیڈ روکسی سٹون فوسفیٹ ہے اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا جی تری پی کے اندر اگلی سٹاپ کی بات کرتے ہیں تو جو گلیسرل ڈی آر 3 فوسفیٹ ہم نے بنا لیا ظاہری بات ہے کہ دو مولکولز اس کے بنائیں گے اس کی ہم نے کروانی ہے اوکسیڈیشن گلیسرل ڈی آر 3 فوسفیٹ کی اوکسیڈیشن کروائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر فوسفیٹ کو ہم نے ایڈ کرنا دوسرا یہ ہوگا کہ اوکسیڈیشن means اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن یا پھر ریموویل آف ہائیڈروجن ٹھیک ہے تک یہ پروڈکٹ اپنا ہائیڈروجن لوس کر دے گا گلیسرل ڈی آر 3 فوسفیٹ اپنا ہائیڈروجن دے دے گا جس کے نتیجے میں NAD convert ہو جائے گا NADH میں ٹھیک ہو گیا اور یہ کمپاؤنڈ پھر کس میں convert ہو جائے گا 1-3-bisphosfo glycerate کے اندر اندر کنورٹ ہو جائے گا اچھا امپورٹنٹ بوائن یہ ہے کہ اس پہ جو ہمارے پاس انزائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلیسرل ڈی آئیڈ 3 فوسفیٹ ڈی آئیڈروجنیز اس کو یاد رکھنا آسان ہے بکرز ریموویل آف ہائیڈروجن سو ڈی آئیڈروجنیز اس کے اندر انزائم ہے اب یہاں پہ یہ والا جو سٹیپ ہے اور اس سے آگے ہے یہاں پہ NADH پروڈیوز ہوا ہے آگے جا کے ATP پروڈیوز ہوگا ٹھیک ہے تو آرسینیٹ سے آرسینک پویزننگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آرسینیٹ سے ہوتے ہیں کمپاؤنڈ وہ اس انزائم کو انہیبیٹ کر دیتے ہیں جب وہ اس کو انہیبیٹ کر دیتے ہیں تو نہ تو NADH بنتے ہیں اور نہ ہی آگے جو ATP بننا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بان سکتا ٹھیک ہے 1-3-Base Phosphoglycerate بن گیا اب اس کے کیا کریں گے اب RBCs کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 1-3-Base Phosphoglycerate فوراں سے اگلے سٹپ میں کنورٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں ایک ایڈیشنل شرنٹ ریاکشن ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں صرف یہ ریڈ بیٹ سیلز کے اندر ہوتا ہے 1-3-Base Phosphoglycerate پہ آتا ہے انزائم میوٹیز میوٹیز کیا کرے گا وہ صرف پوزیشن چینج کرائیں کہ فوسویٹ کی تو 1-3 کے بجائے اس کو 2-3 میں کنورٹ کر دے گا ٹھیک اس کے بعد کیا ہوگا کہ آئے گا فوسپٹیز جو کہ اس کو 3-phosphoglycerate کے اندر کنورٹ کرا دے گا اب ہوتا یہ کہ یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ آر بیٹ سیز میں کیوں چاہیے کیونکہ اکسیجن کی ڈیلیوری کو یہ انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھی طرح اکسیجن ڈیلیور کی جا سکے ٹیشوز کو تو یہ کمپاؤنڈ بنانا ضروری آر بیٹ سیز کے اندر اس لئے یہ ایڈیشنل دو شنٹ ریاکشنز ہوتی ہیں پھر جا کے 3-phosphoglycerate بنتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نیکس طرح کے بات کرتے ہیں سو نیکس طرح میں بات 3-phosphoglycerate جو بھی میں نے اچھا آر بی سیز کے اندر تو 3-phosphoglycerate بیچ میں 2-reaction کے بات بناتا تھا لیکن جنرلی کیا ہوتا ہے کہ 1-3-bis phosphoglycerate 1-3-bis phosphoglycerate directly convert 3-phosphoglycerate کے اندر this is example substrate level phosphorylation کیونکہ substrate اپنا phosphate release کرے گا ابھی آپ دیکھیں گے ITP بنے گا اس step کے اندر 1-3-bis phosphoglycerate سے 3-phosphoglycerate بن رہا ہے phosphate نکل رہا ہے ٹھیک ہے ADP نے phosphate لیا ATP بن گیا phosphoglycerate kinase kinase یہ مطلب کہ وہ phosphate بن رہا ہے کسی چیز کے اندر ٹھیک ہے step ایٹ میں کیا ہوگا کہ 3-phosphoglycerate جو بنا تھا اس کے اوپر انزائیم آئے گا phosphoglycerate mutase جو phosphoglycerate mutase اس کے اوپر انزائیم آئے گا 3-phosphor کی بجائے 2-phosphor میں اس کو convert کر دے گا پھر next step ہمارے پاس کیا ہوگا کہ 2-phosphor اپنا water release کر دے گا جب اپنا water release کرے گا انزائیم کی پریزنس میں وہ بن جے گا phosphenol pyruvate PEP ٹھیک اگلے step میں کیا ہوگا اب اپنے ATP بننے لگا ایک ATP آپ کے پاس step کے اندر بنے 7 کے اندر 10 کے اندر بنے گا اس substrate level phosphorylation اس کو بھی اپنا phosphorylate دے دے ATP بن جائے گا اور ultimately compound pyruvate کے اندر convert ہو جائے گا pyruvate kinase یہاں پہ کام کرتا ہے fructose 1 6 bisphosphate جو ہے وہ اس کا اندر positive effect ہوتا ہے ٹھیک ہے تو this is these are the steps of glycolysis ٹھیک اب ہم باقی چیزیں دیکھ بھی زیادہ کام کرے گا زیادہ پروڈیوس ہوگا اور ultimately kinase کو ایکٹیف کرے گا یہاں بھی امپورٹن بات یہ بھی ہے یہ regulation کے اگر میں آپ بتاؤں تو kinase کو ایکٹیف کرتا ہے کون ایکٹیف کرتا ہے جب بھی سیل میں glukose کام ہے اس کام لے ATP کام ہے جب ATP پیچھے پروسس ہوتا کہ glukose بنا سکھیں because already glukose کام ہے اور جب اس enzyme کی دی فوس فور علیشن ہوگی تو ultimately ایکٹیف ہو جائے گا اور glukose کی اٹیزیشن سٹارٹ ہو جائے گا اب ربی سیز کے اندر مائٹو کونڈریا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور پیچھے شنٹ ریاکشن بتایا تھا اس میں ATP بنتا تھا شنٹ ریاکشن ری میں ہو گیا اس کے اندر ان کو ATP نہیں ملے گا normal cells میں ATP بنتا ریاکشن میں ریاکشن ربی سیز کے پاس ATP کے لئے صرف یہی ایک سورس ہے ریاکشن ہے ٹھیک ہے سو ربی سیز گلائکولیس پر ڈیپنڈ کرتے ہیں تو اگر عربیس کے اندر پائیورویٹ کا ڈیفیشن سی ہو جاتی اس انزائیم کی تو انیمیا ہو جاتا ہے جس میں ATP ان کو کم ملے گا and ultimately it can lead to hemolysis so hemolytic anemia کے بات کروں تو 95% تو اس کی ڈیفیشن کی وجہ سے ہوتا ہے 4% فوسفر گلوکوز آیز مریز کی بھی ڈیفیشن ہی ہو سکتی ہے پائیورویٹ ابھی جو بن گیا آپ کے بات لائکوریس میں آگے convert ہو جائے لیکٹیٹ کے اندر ضروری نہیں اگر anaerobic ہوگا تو اس طرح ہوگا ورنہ آگے TCA cycle میں جا کی energy دے دے لیکٹیٹ dehydrogen ایز کام کرتے انیڈی کو ریاکشن ان کے اندر ہوتا ہے اگر بات کریں ہم بہت زیادہ exercise کر رہے ہیں مطلب کہ muscle میں TCA cycle بھی glycology cycle بھی ہوئی ہے muscle کو enough energy بھی چاہیے تو اس وقت ظاہر TCA cycle میں ناد بن بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو ratio ہے یہ بسی زیادہ ratio فیور کرتی ہے کہ pyrobit lactate میں convert ہو اسی لئے آپ نے note کیا ہوگا کہ muscle میں fatigue ہو جاتی extreme exercise کے بات 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 pyrrobit lactate convert حتی lactic acid accumulate lactic that causes fatigue intense exercise میں کیا lactate وہی بات ہے کہ mili fatig کرتے اور لیور میں بھی جاتے تھا جاتے glucoze formation کیا جاتے next lactate consumption اب lactate ہمارے پاس اس کا فیٹ ہے وہ آگے کیا بنا سکتا ہے لیور کی اور heart میں دونوں میں ڈیفرن بات ہیں کہ NADH by ریشو کام ہوتی ہے اگر یہ ریشو زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس بتائے آگے جیسے مسئل میں ہوتا ہے اس میں یہ ریشو کام ہے lactate convert پیرو ویٹ کے اندر جو آگے جا کے normal پروسیس لیور کے اندر وہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ATP پروائیڈ کرے گا یا کچھ پھر گلوکوز کی فورمیشن میں یوز ہو جائے گا ہارٹ کی اگر میں بات کروں تو NAD NAD ratio ہارٹ میں بھی کام ہوتی ہے جس کی جائے گا اور Oxygen آپ چاہیے اس Deficiency کو recover کرنے کیونکہ جب تک Oxygen تھی aerobic respiration ہوتی جب Oxygen ختم ہو تو Lactate نے start ہو گیا تھا So Oxygen Depth کیا چیز ہو چیز Oxygen Depth جس دوران آپ نے Oxygen Deficiency کو فیس کیا ہے اس پورے پیر کو overcome کرنے کے آپ کو جتنی Oxygen چاہیے that is Oxygen Depth اگر ایک اولیس کے باز میں ایٹی پی کتنے produced اے ایرابک ہوگی ایرابک ایرابک اسپیریشن دونوں کے بات کر لیتے ایٹی پی پروڈکشن چار مولیکیول بنے ہیں کس طرح چار بنے ہیں ایدھر سے دکھا دیتی میں سٹیپ میں یہ بہلا سٹیپ اگر دو بار یہ سٹیپ ہوگا دو ایٹی پی ایدھر سے بنے گے اور دو ایٹی پی ہمارے پاس بنے گے چار ایٹی پی بنتے ہیں لیکن میں آپ سٹیپ میں ایٹی پی یوٹیلائز ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چار ایٹی پی ہمارے پاس بنے تھے دو ایٹیلائز ہو گئے تھے ایٹی ایٹی ایچ کی بات کروں تو دو بنے تھے ایٹی اگر میں آپ دکھاؤ ایٹی ایچ کھتر بنے تھے یہ ایٹی ایچ دو بار ہوگا تو ایٹی ایچ بنے گے ایٹی ایچ بنے تھے لیکن نیٹ ایٹی ہم کس طرح نکال لیں گے ہمارے پاس ایٹ آجائے گا بکرز 2 انٹو 3 6 ہی ہو جائے گا اور دو یہ ہو جائیں گے آٹھ آجائے گا ایٹی کی بات کریں تو اس میں چار بن رہے تھے دو ایٹی ہو رہے تھے ایٹی ایچ بنتے بھی دو ہیں اور وہ ہی کنزیوم بھی ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو کنورٹ کراتے ہیں بیرویٹ کو لیکٹیٹ کے اندر تسواتہ ان ایروبک میں نیٹ ایٹی بھی دو ملتے ہیں آپ کنیز ہی 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 ان کی ٹرانس کریپشن کیونکہ سارے انزائنز ہی ٹرانس ٹرانس کریپشن کو زیادہ کراتے ہیں تک زیادہ سی ٹرانس کریپشن کی بن سکے اور یہ زیادہ سی زیادہ ہمیں جو ہے گلوکوز کی لیوکوز کو کام کریں انسولین کے ایکشن کو فیور کریں پاسٹ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ریلیز ہوتا تو اس میں ٹرانس کرپشن کام ہو جاتی ہے بکر ہمیں گلوکوز چاہیے گلوکوز کام نہیں کرنا پیرویٹ پیرویٹ جبان کے کدھر جائے گا تین جگہ میں جا سکتے اکسی دی carboxylation یا تو convert ہو جائے اسی ڈ انزائیم کے اندر ٹھیک ہے یا تیسی سائیکل میں چلا جائے گا یا کارڈک مسئل میں جیسے فیٹی ایسی میں یوز ہو جاتا ہے carboxylation بھی ہو سکتے پیرویٹ convert ہو جائے گ اندر گلوکوز نیو جائے میں رول پلے کرے گا یوں بھی ہو سکتا ہے ایسٹ کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سو یہ تین اس کے فیٹی بیرویٹ کی تھانول بھی بنا سکتا ہے carboxylation بھی کروا سکتا ہے یا پھر نارمل جو پاس ہوتا ہے ڈیسی سائیکل والا ڈھول بھی جائے سکتا سکتا تو یہ میں آپ کو لائکولیس سے بتایا ہے لپن کار کے رفرنس سے اس میں جتنے بھی points ہیں اور important headings میں اس کے اندے covering کرنے کی کوشش کی ہے thank you so much